ہیلو فرنس دوستو جو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرول کریں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے سبسکرائب کرنے آوٹن ویڈیو کے نیچے لال اکسروں میں لکھا ہوا ہے کیا سیو لنگ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں جی ہاں بلکل ایک سیک پسینٹ سچ ہے بھارت کا ریڈیو ایکٹیوٹی میں اٹھا لیں آپ حیران ہو جائیں گے بھارت سرکار کے نیوکلئر ایکٹر کے علاوہ سبھی جو درلنگ ہوجستانوں پر شب سے زیادہ ریڈییشن پائی جاتا ہے سیو لنگ اور کچھ نہیں بلکہ نیوکلئر ایکٹر سے ہی تو ہے تبیت ان پر جل چڑھا جاتا ہے تاکہ وہ سانتا رہی مہا دیو کے سبھی پریئے پتارت جیسے کی بیلو پتر، آکمت، دھتورا، گڑھل، آدھی سبھی نیوکلئر انرجی شوکنے والے ہیں کیونکہ شیو لنگ پر جڑھا پانی بھی رییکٹیو ہو جاتا ہے اس لئے تو جل نکاسی نلیکل کو لانگا نہیں جاتا ہے بھاوہ انٹیومیٹمیک رییکٹر کا دیجین بھی سیو لنگ کی طرح ہی ہے سیو لنگ پر جڑھایا ہوا جل ندی کے بہتے ہوئے جل کے ساتھ مل کر اوشدی کا روپ لے لیتا ہے تب ہی تو ہمارے پورواج ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ مہادیو سیو سنکر اگر ناراض ہو جائیں گے تو پر لے آ جائے گی دھیان دے کہ ہماری پرمپراؤں کے پیچھے کتنا گہن ویجان شیپا ہوا ہے جس سہسکرٹی کی کوک سے ہم نے جنم لیا ہے وہ تو چیر سناتن ہے ویجان کو پرمپراؤں کا جامع اس لئے پہنایا گیا ہے تاکہ وہ پرچل بن جائے اور ہم بھارتواسی صدا ویجانک جیون جیتے رہیں آپ کو یہ جان کر آسٹریہ ہوگا کہ بھارت میں ایسے مہتوپنشی مندے ہیں جو قیدارنات سے لے کر رامیشورم تک ایک ہی سیدھی ریکھ ہمیں بنائے گئے ہیں آسٹریہ ہے کہ ہمارے پورواجوں کے پاس ایسا کیسا گیان اور لگیان اور تقنیق تھی جسے ہم آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں اترا کھنڈ کا قیدارنات تیلنگانہ کا کالے سورم آندھر پردیس کا کالہستی تمیل ناڈو کا ایک برمیشورم چنبرم اور انتہہ رامیشورم مندروں کو سیونٹی نائن ڈگری اور فورٹی ون فیفٹی فور لوجیٹیوڈ کی بھگولک ریسیدی ریکھا میں بھی بنایا گیا ہے یہ سارے مندر پرکتی کے پاس تتووں میں لنگ کی ابھیویکتی کا پرتی نیدیتو کرتے ہیں جسے ہم آم بھاسا میں پنچ بھوت کہتے ہیں پنچ بھوت یعنی پرتوی جل، اگنی، وائیو اور انترکس انہی پانچ تتووں کے ادھار پر ان پانچ سیولنگوں کو پرتیشتھاپی کیا گیا ہے جل کا پرتی نیدیتو تیرونکلم مندر میں ہے آ کا پرتی نیدیتو تیرونم ملائی میں ہے ہوا کا پرتی نیدیتو کالا ہستی میں ہے پرچوی کا پرتی نیدیتو کانچپورم میں ہے اور انترکس یا آکاس کا پرتی نیدیتو چند برم مندر میں ہے واستو ویگیان وید کا عدبت سماگم کو ترساتے ہیں یہ پانچ مندر بھگولک شروپ سے بھی ان مندروں میں وشیشتہ پائی جاتی ہے ان پانچ مندروں کو یوگ ویگیان کے انصار بنایا گیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک نشط بھگولک سریکشن میں رکھا گیا ہے اس کے پیچھے نشط ہی کوئی ویگیان ہوگا جو منوشعہ کے شریر پر پفاو کرتا ہوگا ان مندروں کا قریب پانچ ہجار ورش پورا و نرمان کیا گیا تھا جب ان ستانوں کے اکشانس اور دیشانتر کے کوماپنے کے لیے کوئی اپ گرہ تقنیق اپ لفد ہی نہیں تھی تو پھر کیسے اتنے سٹی گروپ سے پانچ مندروں کو پرتیشا ثابت کیا گیا تھا اس کا اتر تو بھگوان ہی جانی ہے کتارنات اور ورامے سورم کے بیچ 2383 کلومیٹر کی دوری ہے لیکن یہ سارے مندر لگ بھگ ایک ہی سمانتر ریکہ میں پڑتے ہیں آخر ہزاروں اور سپوراکش تقنیق کا اپیوک کر ان مندروں کو سمانتر ریکہ میں بنایا گیا ہے یہ ہے آج تک رہیس یہی بنا ہوا ہے سری کال ہستی مندر میں ٹیم ٹیماتے دیپک سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہے وائیو لنگ ہے تیروانی کا مندر کے اندرونے پڑھار میں جل وسند سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے جل لنگ ہے اناملائی پہاڑی پر وشال دیپک سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے اگنی لنگ ہے کنچپورم کے ریت کے شمبھور لنگ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہے پریتھوی لنگ ہے اور جین برم کی نیرہکار عوستہ سی بھگوان کی نیرہکار تکا یعنی کی آکاس تت دوگا پتا چلتا ہے اب یہ ہے آستریہ کی بات تو نہیں اور کیا ہے برمان کے پانچ ستتوں کا پرتنی زیتہ کرنے والے پانچ لنگوں کو ایک سمان ریخہ میں صدیو پورو بھی 32 سٹھا اپیت کیا گیا ہے ہمیں ہمارے پرووجوں کے گیان اور بدھیمتہ پر گرب ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ایسی ویگیان اور تکنیتی کی تھی کہ جیسے آدھونک ویگیان بھی نہیں بھید پایا ہے مانا جاتا ہے کہ کیول یہ ہے مندر پانچ مندر ہی نہیں اپیتو اسی ریخہ میں انیک مندر ہوں گے جو کہ دارنات سے رامی سورم تک سیدھی ریخہ میں پڑھتے ہیں اس ریخہ کو شیو شکتی اکس ریخہ بھی کہا جاتا ہے سمبھوتا یہ ہے سارے مندر کلاس کو ادھیان میں رکھتے ہوئے ہی بنائے گئے ہوں جو اکیسے دسملوں کا تیس انیس ڈگری ای میں پڑھتا ہے اس کا اتر بھی سیو بھوان ہی جانی کمال کی بات ہے کہ مہا کال سے سیو جیوتر لگوں کے بیچ سمبند دیکھئے اوجین سے سیس جیوتر لگوں کی دوری بھی روچک ہے اوجین سے سومناتھ کی دوری ہے ساتھ سو سنتر کلومیٹر اوجین سے اونکا سے ریشور کی دوری ہے ایک سو کیارہ کلومیٹر اوجین سے بھی مسنکر کی مندر کی دوری ہے چھسو چھانسٹھ کلومیٹر اوجین سے کاسی ویسوناتھ کی دوری ہے نو سو نینانوے کلومیٹر اوجین سے ملکا اورجن کی دوری ہے نو سو نینانوے کلومیٹر اوجین سے ہی قیدارناتھ مندر کی دوری اٹھاسٹھ کلومیٹر ہے اور اوجین سے ہی ترمبے کے سور مندر کی دوری پانسو پچپن کلومیٹر ہے اوجین سے بیجناتھ مندر کی دوری نو سو نینانوے کلومیٹر ہے اجین سے رامیسور مندر کی دوری 1999 کلمٹر ہے اور اجین سے گھرنیسور مندر کی دوری 550 کلمٹر ہے حالانکہ آج وردمان میں ان جوترلنگوں کی دوریوں میں آنسک بدلاؤ کچھ نئے مارگوں اور شہروں کے بائے پاس کے قارن ہوئے ہیں آج ان کی اجین سے ملکارجن کی دوری 1090 کلمٹر ہے قیدارنات کی دوری 902 کلمٹر ہے ترمبے کے اسور کی 503 کلمٹر اور گرنیسور کی 530 کلمٹر رامیسور کی دوری آج 294 کلمٹر ہے انکازر اسور کی 113 کلمٹر کی دوری پرستی تھے ہندو دھرم میں کچھ بھی بنا کارڑ کے نہیں ہوتا تھا اجین پریتھوی کا کندر مانا جاتا ہے جو سناتن دھرم میں ہزاروں شالوں سے مانتے آ رہی ہیں اس لئے اجین میں سوریہ کی گڑھنا اور جوتس کی گڑھنا کے لئے مانو نرمیتی انتر بھی بنائے گئے ہیں قریب 2050 ورش پہلے یہ مانو نرمیتی انتر اور جوتس گڑھنا کا کندر ہے اور جب قریب سو سال پہلے پریتھوی پر کالپنک ریخہ یعنی کی کرک ریخہ اگریج ویگیانک دوارہ بنائی گئی تھی تو ان کا مدھے بھاگ بھی اجین ہی نکلا آج بھی ویگیانک اجین ہی آتے ہیں اور سوریہ اور انترکس کی جانکاری پانے کے لئے جائے بھولینات ہر ہر مہادی دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک جرور کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں تاکہ سب ہی ہندو بھائیوں کو اس کی جانکاریں مل سکیں اور ویڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیں دھنیوا دوستو جائے ہند وندے ماتر ہالو فرنڈز دوستو جو ہمارے چینل بنائے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں کون زیادہ تاقتور ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آئیے ایس یا آئی پی ایس میں سے سب سے زیادہ کون تاقتور ہے اور ان کی سیلری کتنی ہے اور ان کو کون کون سی سویدھائیں ملی جاتا ہے آج کے سمیے میں یو آ پی ڈی کی بس ایک سپنا ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کر آئیے ایس اور آئی پی ایس بنیں لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئیے ایس اور آئی پی ایس ادھکاری دونوں ہی پد ایک جلے کے سب سے مہترم رون پد ہوتے ہیں آئیے ایس آئی پی ایس ایک دوسری کے پورک پد ہیں دونوں ہی بھارتی سماج کے وقاص کے لیے آویشت ہیں ایک جلے میں ایک سے زیادہ آئیے ایس تتھا آئی پی ایس تینات ہوتے ہیں پرانتو سب سے ایمپورڈنٹ پد جلے کے ڈی ایم تتھا ایس پی کے ہوتے ہیں کسی بھی جلے کے وقاص کے لیے دونوں کا ایک ہی ساتھ کری کرنا انیواریہ ہوتا ہے آئی ایس تتھا آئی پی ایس دونوں کا ہی چین ایس تتھا آئی پی ایس دونوں ہی اول انڈیا سرسیز ہیں لیکن دونوں کی قدر کنٹرولنگ آثورٹی الگ الگ ہیں آئی ایس کی قدر کنٹرولنگ آثورٹی منسٹری اور پرسنل ہوتی ہے جو کسی دیز پتھان منتری کے اتھین ہوتا ہے پرانتو آئی پی ایس کی قدر کنٹرولی آثورٹی ہومنسٹری ہوتی ہے جو کی قریہ منتری کے ادھین ہوتا ہے آئی ایس تتھا آئی پی ایس دونوں ہی سیوان کو جو پروفائل بہت ہی بروڈ ہوتا ہے اور دونوں ہی بہت پاورفول واشٹ پر تینات ہوتے ہیں پرانتو آئی ایس ایک ڈی ایم کے روح میں کافی زیادہ پاورفول ہوتا ہے ایک آئی پی ایس کے پاس کیول اپنی وفاق کی جمہداری ہوتی ہے پرانتو ایک آئی ایس کے پاس ڈسٹرک کے سبھی ڈیپارنمنٹس کی جمہداری ہوتی ہے دی ایم کے روح میں ایک آئی ایس ادھکاری پولس ویبھا کے ساتھ ساتھ انہیں ویبھاگوں کا بھی مخیہ ہوتا ہے بھارت میں آئی پی ایس ادھکاری کا ویتن ساتھ ویتن آئیو کی ریکومنڈیشن کے بعد سے بھی کافی بہتر ہوا ہے آئی پی ایس کا ویتن سپن ہزار سو روپے سے پرتی ماہ سے لے کر دو لاکھ پچیس ہزار روپے پرتی ماہ تک ہو سکتا ہے آئی ایس کی سیلری بھی ساتھ ویتن آئیو کی ریکومنڈیشن کافی بہتر ہو گیا ہے آئی ایس کا ویتن سپن ہزار سو سے ڈھائی لاکھ تک پرتی ماہ ہوتا ہے یونیفورم آئی ایس تو تھا آئی پی ایس کو الگ در کرتی ہے دونوں کی شائل بھی شیم ہیں آئی ایس آفیسرز کے لیے کوئی خاص یونیفورم کو نہیں ہوتی ہے بس انہیں سرکاری آئی جنہوں میں فورمل کپڑے پہننے ہوتی ہیں پر تو آئی پی ایس کو ان کی ندھارتی یونیفورم پہننے ہوتی ہے آئی پی ایس کی یونیفورم پروموشن کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے انہیں ہر رینک کے ساتھ کندے پر ہتارے تلوار تدہ آشوک کی لاٹھ لگانی ہوتی ہے عام جنتہ کپڑوں سے آئی ایس کو نہیں بلکہ آئی پی ایس کو پہنچان لیتی ہے تو یہ تھی دوستو آئی ایس اور آئی پی ایس میں کون زیادہ طاقتوار ہوتا ہے اور ان کی سیلزی کتنی ہے اور ان کو کیا کیا سوچائیں دی جاتی ہیں ان کے کیا کاری ہوتی ہیں ان کی جانکاری آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ایرمچ فرینڈز جائے ہند مہا بھارت کے وہ اندیکھے ثبوت جنہوں نے ویڈیانکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے آپ بھی جانئے مہا بھارت کے اصلی حقیقت اور شچائی کیا ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ عشور پر وشواس کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عشور نہیں ہے یہی کارڈ ہے کہ عشور پر وشواس کرنے والوں کو آستک اور وشواس نہ کرنے والوں کو ناستک کہا جاتا ہے ایسے ہی کچھ مہا بھارت کو لے کر بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے کہ مہا بھارت کو مہا کاغیر روپ میں لکھا گیا بھارت کا اتحاسک اور درشنک گرنط مانا جاتا ہے یہ ہے وشواس کا سب سے بڑا مہا کاغیر رنط ہے مہا بھارت کو لے کر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی گھٹ نہ گھٹیت ہوئی ہی نہیں جس کے خون کی گوہی آج بھی حرینا رجیہ میں بسی کرشتر کی دھرکی تے رہی ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ مہا بھارت سے جڑے کچھ ایسے تتیاں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کروے گیانے کے دی سوچ میں پڑ گئی ہیں چلی آپ کو مہا بھارت سے جڑے ہوئے کچھ روچتت کیسے بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اٹھارہ دن تک چلنے والی اس مہا بھارت نے کس طرح ایک پریوار کو ختم کیا اس کے ساتھ یہ دنیا کے ساب نے گیتہ کا اوگ گیان بھی دیا جو ہمارے دیون کا سار بتاتی ہے اور ہمیں جینے کی صحیح رہا دکھاتی ہے کرکشتر کی لال مٹی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہا بھارت کا یودھ کرکشتر میں ہوا تھا جو آج بھی ہریان راجے میں شتی تھے کہا جاتا ہے کہ اس سمیں تباہی لا دینے والا اس یودھ میں بہے خون کی وجہ سے وہاں کی دھرتی لال ہو گئی تھی پورا تطویق ویسے شکیہ نے مانا ہے کہ مہا بھارت گھٹنا شچ میں گھٹی تھی کیونکہ اس سمیں اس جگہ پر لوہے سے بنے تیروں اور بھالوں میں جمین میں گھڑے ہوئے پائے گئے ہیں جن کی جانچ پڑتال کرنے پر انہیں لگ بھٹ اٹھائیس ویسوی پورو کا مانا گیا تھا جو کی لگ بھل مہا بھارت کے سمیں کال کے ہی بنے ہوئے تھے برہما اسٹر مہا بھارت میں اپنی برہما اسٹر نام کے بھائیانک اسٹر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ ہے اسٹر دھرم اور شکتے کو بنائے رکھنے کے لئے برہما دوارہ بنائے گیا ایک بہت کی ویناسکاری پرمانوں ہتھیار تھا مانا جاتا ہے کہ یہ اچوک اور برہما بھینکر اسٹر ہوتا تھا اس کی پرمان اکتہ تب سامنے آئی جب امریکہ نے جے روورٹ اپن ہائی پر کو پرمانوں بم بنانے کو دیا تھا جے روورٹ اپن ہائی نے بھارت مہباد کال کے برہما اسٹر کی سنکسار اکشمتہ پر سود گیا تھا 1949 سے 1945 کے بیچ امریکہ کے ویدینکوں کے ایک ٹیم نے اس پر کام کا نصر کیا 16 جولائی 1945 کو ایک کا پہلا پریکشن کیا گیا اور تھماکی کا پرنام کچھ ویسا ہی تھا جیسا کی پورانی گرانتھوں میں برہماسٹر کے بارے میں بتایا گیا تھا اس پریکشن کے بعد ویدینکوں نے بھی مانا کی اس طرح کا سستر مہبھارت میں بھی استعمال کیا گیا تھا مہبھارت کے سہر مہبھارت میں کئی شہروں کا نرمان ہوا تھا جو آج بھی موجود ہے اس کی حاصل کار بتاتے ہیں کہ مہبھارت کا ہستنپور آج کا میرٹ دلہ ہے اور وہیں اندرپیسٹ آج دلی گندھار افغانستان کا گندھار آدھی موجود ہیں جو مہبھارت ہونے کا سبوت دیتا ہے سواستک کی گواہی بھارت میں سواستک کے نشان کو ہندو دھرم میں سب سے پویتر مانا جاتا ہے لیکن یہ نشان مہبھارت میں بھی اپیوگ میں لیا جاتا تھا سندھو گھاٹی سبیتا اور مہنجو دڑک سبیتا کی خدای کے طوران کئی ایسے ثبوت ملے تھے جن میں سواستک کی نشان پائی گئے تھے مہرثی کرن کا انگراج ہے انتے کے سب سے بڑے بیٹے دان ہوئے کرن انگردیس کی راجہ تھے جو ان کو دریودھن دوارہ اپہار شورو بھیٹ کیا گیا تھا اس سمیہ کا انگردیس آج اتر پردیس میں گونڈا جلے کے نام سے جانا جاتا ہے ساتھ ہی جراشند دوارہ اپنے راجے کے کچھ حصوں کو کرن کو جی جانے کی بات بھی کہی جاتی ہے جو آج بیہار کے مونگے اور بھاگلپور جلے کے نام سے جانے جاتے ہیں ان ستانو میں کتنی سچائی ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ راجہ ستانو آج بھی وہی ہیں جہاں کل تھے جنہیں چہکر بھی بدلہ نہیں جا سکتا ہے ارجن کا چکر ہوئی اپنے مہبارت میں ارجن کے چکر کے بارے میں تو ضرور سونا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ چکر آج بھی موجود ہے ہماتر پردیش کے ہمیر پور جلے کے شول ہے شنگی دھار کے نیچے بسا راجنون گاؤں ایک اتحاسک ستل کے نام سے مصور ہے یہاں پر پانڈو اگیاتواز کے دوران یہاں رکے تھے اسی سمیہ ارجن نے یہاں پر چکریو کا گیان پرابط کرنے کے لئے اسے پتر پر اکویرہ جو آج بھی موجود ہے اس چکریو کو دھان سے دیکھا جائے تو اس میں اندر جانے کا راستہ تو صاف دکھائی دیتا ہے لیکن باہر جانے کا راستہ کا پتہ نہیں چلتا اس جگہ کو پیپلو قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے جو آج بھی موجود ہے گیتا کا گیا ہندو دھرم میں پرمکھ گرندھ کے طور پر سری مدھبت بھاگوات گیتا کو دیکھا جاتا ہے آپ نے اگر کبھی گیتا پڑھی ہوگی تو آپ یہ بات اچھے طرح سے جانتے ہوں گے کہ گیتا کے وچن کوئی سامنے ویکتی نہیں لکھ سکتا یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ گیتا کے وچنوں کو بھگوان سری کریشن جی نے مہابھارت میں ارجن کو سنایا تھا اور ارجن نے اگر ارجن تھے تو پھر پانڈا بھی تھے اور پانڈا تھے تو پھر مہابھارت بھی کوئی تھی بھگوان سری کریشن جی کی دوارکہ نگری بھگوان سری کریشن جی دوارکہ کے راجہ تھے اور مہابھارت میں اس بات کی جانکاری ملتی ہے کہ یہ نگری جل مگن ہو گئی تھی آپ کو جان کر حیران ہوگی کہ پورا تطویفہ کو گزرات کے پاس سمدر کے نیچے ایک پرانا سہر ملا ہے اور اس کے پرمانوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وہی دوارکار نگری ہے جس کا علیک مہبھارت میں کیا گیا تھا اس لئے کوئی بھی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مہبھارت ہوئی ہی نہیں تھی اب تک مہبھارت کو لے کر جو بھی کھلا سے ہوئے ہیں ان سے عام انسان ہی نہیں بلکہ ویگانک بھی حیران ہے کہ ایسا واسطب میں ہوا تھا تو یہ تھی مہبھارت کی کال کی کچھ جانکاریاں یہ دوستو آپ کو کیسی لگی کمینٹ کر کے بتائیں لائک کریں اور اسے شیئر جروع کریں تاکہ سبھی اس جانکاری کو لسکیں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو جائے ہند